راشتری ادھیک سماجوادی پارٹی علی جناب اکھلیش زی اتر پردیش کے پور مکہ منتری اور اس سب سے الگ خاص طور سے نوجوانوں کے بیچ عام لوگوں کے بیچ ایک نئی زندگی ایک نئی روشنی ایک نئی اجالے کی امید کیا حالات ہیں آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہوں دیش کو کن باتوں کی ضرورت ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں ابھی چند روز پہلے آپ کے بیچ آیا تھا اپنی بات کہی تھی آپ سے اس سے پہلے بھی بہت بار آیا ہوں لیکن مجھے اس بات کو کہتے ہوئے یقیناً دکھ ہے کہ ہم جب بھی اچھا سندیش لے کر آپ کے پاس آئے ہیں شاید ہماری بات آپ تک پوری طرح پہنچی نہیں ہے جن چیزوں کو لے کر ہم چاہتے تھے کہ بدلاؤ آئے ہم دھارم سے سماج سے اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتوں سے اپنی مطلب سے اوپر اٹھ کر بھی کبھی لوگوں کے بارے میں سوچیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن میں نہیں جانتا کیا ہوا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آلی جناب محترم علائم سنگیادو جی کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ جب 1975 اور 1977 کی جیل کاٹ کر امرجنسی کی میں باہر نکلا مجھے پیغام ملا جیل میں چودری صاحب کا کہ مجھے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے انہیں میری عمر کا علم نہیں تھا میں نے انہیں سندیش کرایا کہ میری عمر کم ہے میں چناؤ نہیں لڑ سکتا انہوں نے مجھ سے کہلوایا کہ میں جن سے کہہ دوں وہ اس کو ٹکٹ دے دیں گے میں جب رامپور آیا تو بہت بھیڑ تھی ریلوے سیکشن پر بہت سے لوگ تھے جو مجھے ریسیو کرنے آئے تھے میرے شعباد کے سبھی دھرموں اور سبھی جاتیوں کے لوگوں اس بات کو بہت غور سے سننا کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے بات کلکہ اتحاس بنیں گی اور لوگ یاد رکھیں گے آج کے بگڑے زمانے میں جہاں بہت لالج بھری دنیا ہے کچھ ہم جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں اسے میرے ایک سگے فوویزادے بھائی ڈاکٹر رفی اللہ خانہ جو بڑے آدمی تھے پڑے لکھے تھے پیسے والے تھے اور رشتے کے دبار سے میرے سگے بھائی تھے انہوں نے مجھ سے کان میں کہا کہ میں بھی پارلیمنٹ کا الیکشن ہرنا چاہتا ہوں میں نے کہا رفی اللہ خانہ صاحب میں اس وقت آپ کی سفارش نہیں کر سکوں گا وہ ریلوے سٹیشن پر ہی بے ہوش ہو کے گر گئے اور جانتے ہو جس آدمی کی میں نے سفارش کی تھی یہ اپنے سگے خون کے مقابلے میں کیونکہ ہمارے سامنے دیش کا بھوشتہ تھا اصول تھے لوگوں کے غم تھے جو دکھ پہنچا تھا دیش کو اس دکھ کے لیے ہمیں مرہم تلاش کرنا تھا ہم نے اپنے خون کے رشتے کو نہیں چنا راج اندر کمار شرمہ جو آج ہمارے بیچے بیٹھے ہیں ہم نے ان کا نام دیا اور آج بھی کہتے ہیں کہ جتنے ممبر پارلمنٹ رامپور میں اب تک ہوئے ان سے بہتر ان سے شریف ان سے ایماندار کوئی دوسرا ممبر پارلمنٹ نہیں ہوا جب جب میرے عزیزو دوسرا چناو آیا ہماری پارٹیاں الگ ہو گئیں لیکن راج اندر کمار شرمہ کا چریتر ہمارے سامنے تھا مجھ سے کہا آپ نے اب کیا کروگے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم راجیت کرنے والا بیٹھتی تھا میں نے کہا شرمہ جی الیکشن آپ کا لڑائی یہ ہماری پارٹی سے نہیں تھے بغاوت کی ہم نے اپنی پارٹی سے اجازت لے کر کیونکہ آپ جانتے ہیں ملائم سنگھ یادو جی کے لیے میں کیا تھا کیا ہوں مجھے یاد ہے جب پارلمنٹ پر رکشہ منتری ہوتے ہوئے پارلمنٹ پر کسی نے کہا کہ آزم خاہ دیش دروئی ہے تو رکشہ منتری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر آزم خاہ دیش دروئی ہے تو میں اس سے پہلے دیش دروئی ہوں یہ ہیں ہمارے رشتے یہ ہیں ہمارے جینے کا انداز راجندر کمار شرمہ جب دوسرا چناؤ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے پاندریبے کا میدان رامپور کا گواہ ہے ہم نے راجندر کمار شرمہ کا چناؤ لڑایا اور وہاں پر موجود مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ آزم بھائی شرمہ جی کا الیکشن لڑایا ہے تم نے پیلی ٹوپی اڑ لینا دو مہینے بعد میرا چناؤ تھا شرمہ جی کو بھی جیتایا اور اپنا چناؤ بھی جیتا ہم ایسے لوگ ہیں یہ ہے ہمارے جیون کا اتحاس ہمارے سامنے دھرم جات رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس انوں کی زندگی جب ہو تو بڑے سے بڑا غم چھوٹا لگتا ہے یاد کرو آپ اپنا سلوک یاد کرو ہمارا یاد کرو کتنی بار ہم خالی ہاتھ لے کر آپ کے پاس آئے اور کتنی ہی بار خالی ہاتھ لے کر واپس سے لے گا میرا نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا آپ کا آپ کے سماج کا کمزور لوگوں کا جنہیں کچھ نہیں مل سکا کیوں سوچنا پڑے گا آپ کو سوال کرنا پڑے گا اپنے آپ سے پچھلا پارلیمنٹ کا چناؤ نصیر احمد خان جیتا ہوا چناؤ ہار گئے وجہ آپ تلاش کرو ویجے سنگھ جیتا ہوا چناؤ ہار گئے وجہ آپ تلاش کرو میں ان لوگوں میں سے ہوں یاد کرو میں پارٹی سے نکالا گیا تھا ایک بیمار شخص جو ڈلی کے ایک اسپتال میں ہے اس نے کہا کہ میں ڈیڑھ سو رائیفل دھاریوں کے ساتھ رام پر گیا اگر آزم میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے چھل نہیں کر دیتا میرے اوپر ایسے رقیق الزامات کسی نے لگائے بھارتی جنہتہ پارٹی کے آج کے کینڈیڈیٹ نے کہ میں نے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کر کہا کہ میرے اوپر لگے ہوئے الزام سب جھوٹے ہیں سب غلط ہیں میں بزدل آدمی نہیں ہوں میں بزدل نہیں ہوں اگر میں نے کہا ہوتا میں آپ کے سامنے اقرار کرتا کہ میں نے کہا ہے اور جو نہیں کہا ہے وہ آسوان یہ گواہی دینا تو کہ سورج دوسری طرف سے نکل آئے گا لیکن اگر کوئی بات نہیں ہے تو اسے خانہ ہی کرایا جا سکتا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا راجنیت اتنی گر جائے گی دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کی گلیاں رامپور کی سڑکوں کی پہچان کرائے کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا جندی بات نہیں کرنے بھی آپ نے دس سال اپنا پرتی بھی دکھ رائیا مگر آپ نے اور مجھ میں کیا فرق آئے شاہباد والوں رامپور والوں اتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگیا میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے لیچے خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچاننے میں آپ کو پہچاننے میں سترہ برس لگے سترہ برس میں سترہ دن میں پہچان گیا بی جے پی کے کنڈیڈٹ صاحب آپ نے دلی کے ایک مندر میں ماتا کا درشن کیا ماتا کی پوجا کی اور پوجا کرنے کے بعد آپ نے ٹی وی چینل سے یہ کہا کہ میں رامپور کے لیے روانگی کرنے والا ہوں وہاں ایک دانو ہے دانو اس کا مجھے انت کرنا ہے میں نہیں جانتا تھا دانو کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے اپنے ہندو دوستوں سے پوچھا انہوں نے کہا دانو راکشہ سو کہتے ہیں میں راکشہ سو میں راکشہ سو آج بھی کونسی سرکاری زمین ایسی ہے جس پر نیتا جی کا اکھلیش جی کا آزم خا کا نام نہیں لکھا ہوا ہے ایک عمارت بتا دو کسی ایک کا نام بتا دو یہاں کی تحصیل سے لے کر یہاں کی اسپطالوں تک سڑکوں سے لے کر نالیوں تک راکشہ کچھ گلے گزار کر دیا کیسا حسین شہر بنا دیا زلہ اسپطال لوگ اُر سے چھوٹا تاج محل کہتے ہیں شاندار دوار تارا منڈل نگر پالی کا سڑکے نالے بچوں کے اسکول ایک شانداری یورنسٹی میں دانو ہوں میرا ود ہونا ہے میرے سینے میں ڈیڑھ سا گولیاں اتاری جانی ہیں مجھے مار دینا ہے مار دینا ہے مجھے مجھے مار دو اجازت دیتا ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے مارو کسی پردیسی سے میری حقیاء مت کراؤ دیش کا دیش کا مقدر تمہارا انتظار کر رہا ہے ایک سو تیس کروڑ لوگ شہباد والوں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اٹھو اور جھوٹ بولنے والوں سے دھوکہ دینے والوں سے ہندوستان کی سردوں کے ساتھ نائنصافی کرنے والوں سے بدلہ لو بدلہ لو ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ فوجی مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ زیادہ بے گناہ مارے گئے ہیں ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر آئے ہیں کیا گناہ تھا حضور گیٹ کا اس لیے کہ اس کا نام اردو دروازہ تھا کیوں کھڑے ہو ہندو مسلمانوں کاندھے سے کاندھا لگائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو تمہارے محلوں میں دوسروں کے گھروں کے نمبر کیوں لکھے ہوئے مت نفرت کرو ایک افسر آیا اپنے سان تین افسروں کو اور لایا دہشت بچا دی اس نے رامپور میں اردو دروازہ گرایا جاریانسٹی کی دیوار گروائی پانی کی ٹنکی کا کنیکشن کٹا اور چار چار سال کے بچوں کا کان پکڑ کر سکرسیوں سے اٹھا کر ٹانگ دیا یہ کیسے ماننا ہوتا ہے یہ کیسا رام راج ہے دھرم والوں یہ کیسے دھرم کا راج ہے کہ تین سو دو کا ملزم اپنے ہاتھ سے اپنے قتل کے اعزام کو ختم کر لیتا ہے اور سمیدھانی کرسی پر بیٹھا ہے یہ کیسا سمیدھانی دیش ہے